ان کے سوال کا دوسرا حیث یہ ہے کہ اگر ایک انسان اللہ رسول پر ایمان لائے مگر شریعت کی کئی شکوں کو نہ مانے ہم اس کو کس طرح اسلام کے دائرے میں لے کر چلیں اس کو دشمن نہ مانے یا کافر قرار دیں یہ ذمہ داری آپ کو دی کس نے ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ وہ مومن ہیں وہ کافر ہیں انہوں نے شریعت کے فلا حکم پر عمل کیا ہے انہوں نے عمل نہیں کیا یہ خدای فوجدار آپ کو بنایا کس نے آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ خود دین پر عمل کریں اور لوگوں کو شاہستگی اور تہذیب کے ساتھ برائراز حدف بنائے بغیر دین بتائیں کوئی آپ سے پوچھنے کے لیے آئے اپنے کسی ذاتی مسئلے میں تو اس کو مشورہ دے دیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کے کفر کے فیصلے کرنے ان کے ایمان کے فیصلے کرنے یہ آدمی آدھا مسلمان ہے یہ پون مسلمان ہے یہ آپ کو ذمہ داری دی نہیں ہے یہ آپ کی جرسلکشن نہیں ہے یہ کسی عالم کا بھی کام نہیں ہے یہ کسی ریاست کا بھی کام نہیں ہے لوگوں کو آپ کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے تو میسج پہنچائیے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ خدا کا پیغمبر ہونے کے باوجود برائراز کسی آدمی کو مخاطب کر کے کبھی غلطی پر بھی توجہ نہیں دلاتے تھے بلکہ اس کا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا آج کل وہ یہ غلطی کرتے ہیں یعنی اس کا بھی اسلوب یہ ہوتا تھا ماں بالو اقوام جگہ جگہ حدیثوں میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے تو اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہوتا کہ آپ ایک کلم اور ایک پینسل لے کے نکلیں اور ذرا فیرست بنا کے دیکھیں کہ کون کتنا مسلمان ہے تو تب تو یہ ایک مذہبی فریضہ ہوا یہ ذمہ داری نہ مجھے دی گئی ہے نہ آپ کو دی گئی ہے اس لیے لوگوں کے ساتھ حسن زن رکھئے لوگوں کو اچھا سمجھئے اگر کہیں کوئی غلطی اور خرابی دیکھیں تو محبت کے ساتھ الہدگی میں توجہ دلا دیجئے اس سے زیادہ آپ کا کوئی نہ فرض ہے نہ آپ کی کوئی ذمہ داری ہے نہ آپ کوئی اس کا حق حاصل ہے